اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل رشمہ خان ریسی پیز اینڈ بلوکس اور آپ سبی لوگ کیسے ہیں امید کرتیم فرنڈز آپ سبی لوگ خیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ آپ سب کی دعا سے ہم لوگ بھی سب خیریہ سے ہیں تو فرنڈز ابھی جیسا کہ گرمی کافی پڑھنے لگے تو کچھ تھنڈا تھنڈا کھانے کا و پینے کا من ہوتا ہے تو میں نے اسی کڑکڑاتی گرمی میں بنایا ہے آلو کا رائتہ جو کہ بہت زیادہ یمی اور ٹیسٹی بنا ہے اور یہ بہت زیادہ ہیلدی ہوتا ہے پیٹ کے لیے گرمیوں میں تو آپ اس کو ضرور بار ٹرائی کیجئے گا چلیے کیسے بنا رہا ہے میں نے میں آپ کو بتاتی ہوں تو فرنڈز یہاں بسم اللہ کر کے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پر دو بڑی سائز کے آلو لے لیے تھے جس کو میں نے ایک آلو میں سے چار پارٹ میں ڈیوائیڈ کریا یعنی کہ چار ٹکڑوں میں کاٹ لیا تھا تو دو بڑی سائز کے آ برطن کے مدد سے آپ اس کو یا ہاتھوں کے مدد سے ہی اس کو میش کر سکتے ہیں مگر آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ کو بالکل آلو کا ایک دم فائن یا پتلا بلکل ایک دم آٹے کی طرح نہیں گوند لینا ہے تھوڑا اس کو موٹا موٹا دردرا ہی رکھنا ہے کھانے میں جو آلو کے چھوٹے چھوٹے چنگ ساتے ہیں وہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں تو اسی طرح کا دیکھیں جیسے میں نے بنا لیا ہے آلو کو میں نے فوڑ لیا ہے اس کو ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے اور یہاں پر اپنے دوسرے سٹیپ پر جاتے ہیں تو میں نے یہاں پر سٹیل کا ایک برطن لے لیا ہے تھوڑا سا بڑا سائز کا لیجئے گا اور اس میں میں لگ بگ دھائی سو گرام میں نے دہی لے لیا تھا یہ مارکیٹ کا دہی ہے ہم میڈ نہیں ہے میرا دہی لے لیں گے اور اس میں دہی میں اگر پانی بھی ہے تو چلے گا کوئی بات نہیں ہے اور یہاں پر میں نے فرنڈ سے لگ بگ 2 ٹیبل سپون ڈال دیا ہے لیسون کا پیسٹ اور یہاں پر کچھ میں نے پیسے گرام مسالے لیا ہے تو 1 ٹیسپون میں نے لیا ہے یہاں پر لال مچ کا پورڈر اور 1 & 1 ڈ 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 ڈڈ ڈ ڈڈ 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 ڈ� ایک بڑا کپ ڈالا ہے بس اتنا ہی ڈالا ہے بس اتنا ہی ڈالا ہے بعد میں میں نے بلکل بھی پانی کا یوز نہیں کراتا اس کو اچھے سے ہم چمچ کے مدد سے اس کو مکس کر لیں گے اس میں بلکل بھی گھٹلیاں نہیں ہونی چاہیے اچھے سے مکس کریے دہی اور پانی مسالے سب ایک ہو جانے چاہیے تو یہاں پر میں نے جو ہے چمچ کی مدد سے اس کو مکس کر لیا ہے اور یہاں میں آپ کو اس کی کنسسٹینسی دکھا دیتی ہوں کہ میں نے اس کو اتنا گاڑا رکھا ہے زیادہ پتلہ مت کریے گا کہ زیادہ پتلہ اگر آپ بنا لیں گے تو کھانے میں اچھا نہیں لگے گا اس کو اتنا گاڑا رکھئے کہ آپ روٹی سے اچھے سے اس کو کھا سکیں اگر آپ چاول کے ساتھ کھانا چاہیں تو چاول کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں بہت زیادہ یمی اور ٹیسٹی بن لگتا ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے بلکل الگ ہوتا ہے جیسے ابھی تک آپ نے نہیں ٹرائی کرا ہے تو ایک بات ضرور میرے کہنے پر ٹرائی کر کے دیکھئے گا مکس کرنے کے بعد اچھے سے اس میں جو ہم نے آلو فوڑ کر رکھے تھے اس کو ہم اس میں سب ڈال دیں گے تو دھیرے دھیرے کر کے سب ڈال دوں گے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آلو زیادہ نہ ہو جائے تو آپ ایک دم آلو کو ایڈ نہ کریں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اور اس کے بعد مکس کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آلو کی جو کوئنٹیٹی زیادہ ہے تو ایک دم سے پورے نہ ڈالیں اپنے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں تو میرے دو آلو جو ہیں ڈھائی سو گرام دہی میں ایک دم پرفیکٹ رہے تھے کافی بڑے سائز کے تھے اگر آپ چھوٹے چھوٹے آلو یوز کر رہے ہیں تو آپ آدھا کلو دہی سوڑی دھائی سو گرام دہی میں آپ آرام سے دو کی جگہ چار آلو ڈال سکتے ہیں اور اچھے سے اس کو بوائل کیجئے گا آپ کو بوائل بھی ایسے کرنا ہے کہ آلو بلکل فٹے نہیں تھوڑا سا اس میں آلو میں تھوڑا سا ٹائٹ پن رہنا چاہیے بلکل ایک دم جیسے زیادہ ہو جاتے ہیں بوائل ہو جاتے ہیں اور وہ پھوٹ جاتے ہیں ویسے نہیں ہونے چاہیے یہاں ہمارا رائتہ بن کا تیار ہو گیا ایک سائیڈ میں رکھ دوں ہی تڑکہ تیار کر لیتے تو تڑکے کے نہیں میں نے یہاں پر لے لیا ہے 2 ٹیبل سپون زیرہ اور میں نے 3 سے 4 کلیاں لے لیا ہے لہسن کی جس کو بارک کٹ لیا ہے اور میں نے یہاں پر 1 ٹی سپون لے لیا ہے ہنگ اور 3 میں نے یہاں لال مرش لے لیا ہے سابوت ہنگ ضرور ڈالیں ہنگ سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور جو لوگ لہسن کھانا پسند نہیں کرتے ہیں یا جو لوگ کھانے میں ھیوز نہیں کر سکتے ہیں تو وہ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں جو کہ کھانے میں ھیوز نہیں کرتے ہیں کافی لوگ کو لہسن پسند نہیں ہوتا ہے نکال دیتے ہیں کھاتے سامعے تو آپ لہسن کو हٹا دیں لہسن کی جگہ آپ بارک کر کے پیاس کو چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اگر پیاز بھی نہیں ڈالنی تو آپ زیرہ ہنگ اور لال میر سے ہی اس کو تڑکہ لگا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے جو ہے اچھے سے آئل لے لیا تھا فرنڈ سے آئل لگ بگ میں نے فور ٹیبل سپون لیا ہے اس کو اچھے سے گرم کر لینا ہے جیسی گرم ہو جائے گا فلیم میں نے بند کر دی تھی تاکہ زیرہ جل نہ جائے اور چاروں چیزوں کو ڈال کر اچھے سے میں نے اس کو گولڈن براؤن ہونے دیا ہے پھر یہاں پر میرا تڑکہ تیار ہے اور یہاں ماشاءاللہ ایک دم گرمہ گرم میں یہاں پر تڑکہ لگا رہی ہوں اور اتنی اچھی اور بڑی خوشبو آ رہی ہے ہینکی کہ آپ کو کیا بتائیں تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا دیکھنے میں دیکھئے لگ رہا ہے ایک دم ہیلدی اور گرمیوں کے موسم میں جو ہے رائتہ یا پھر کڑی کے نام سے ایک دم موں میں پانی آ جاتا ہے اور ایک دم ترو تازگی والی فیلنگ آتی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اوپر سے کافی سارا میں ہرہ دھنیا ڈالوں گی ہرہ دھنیا بھی بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے تو آپ لوگ کھانے میں ضرور یوز کرا کریے اس سے کھانے کی جو ہماری کھانے کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور دیکھنے میں بھی ہماری ڈش اچھی لگتی ہے تو ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں اور ماشاءاللہ یہاں پر میں نے جو ہے 5 سے 6 منٹ میں اپنا آلو کا رائتہ بنا کر ریڈی کر لیا ہے پرنٹس آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب مجھے ضرور کومنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ نے پرائی کرا تو آپ کا رائتہ جو ہے آلو کا کیسا بنا یا آپ کو کیسا لگا میری آج کی ریسیپی تو ماشاءاللہ میں یہاں پر آپ کو پلیٹنگ کر کے دکھا رہی ہوں اور دیکھئے اس کی کنسسٹینسی دیکھئے میں نے اتنا گاڑا رکھا ہے اچھے سے اس کو روٹی سے ہم کھا سکتے ہیں زیادہ پتلا مت کریے گا اتنا ہی رکھئے گا تھوڑا گاڑا ہو جاتا ہے تو کوئی دکھت والی بات نہیں مہر پتلا نہ کریے گا زیادہ تو ماشاءاللہ یہاں پر میں نے باول میں نکال لیا ہے اب بہت زیادہ ڈیشیس اور ایک دم بڑھیا لگ رہا ہے اور نمک مرچ مسالے میں نے بہت کم یہاں یوز کر رہے ہیں کیونکہ ہم ایک ہیلڈی ڈیش بنا رہے ہیں جس میں ہم مرچ مسالے ہم کم کھانے والے ہیں تو یہ ایسے ہی تھوڑا سا اچھا لگتا ہے سوندہ پناتا ہے تو ماشاءاللہ یہاں کھا کر بھی بتاؤں گی بہت زیادہ یمی اور ٹیسٹی لگ رہا تھا تو فرنڈز آج کے لیے بس اتنا ہی ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک کریے گا شیئر کرجئے اور زیادہ سے زیادہ مجھے سپورٹ کریے فرنڈز شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ آپ میری ریسیپیز کو وٹس اپ اسٹیٹس پر لگا سکتے ہیں فیس بک پر یا پھر آپ انسٹاگرام پر بھی میری سٹوریز لگا سکتے ہیں ویڈیوز کی تو فرنڈز سپورٹ کیجئے تو آج کے لیے بس اتنا ہی نیکس ویڈیو ملتی ہوں تب تک اللہ حافظ سکتر ہمارے پھولیے وامی یاد رکھیں